نمسکار دوستو آپ کا فیر سے ہر دو ساتھ ہے ہمارے یوٹیوب چینل مہتمیٹکس این آرٹ ٹرپ لرنر میں آج ہم کریں گے کخشیہ چھٹی سے آٹھویں کی ورکشٹ گروپ تھری کی تینانک بائیس اگست کو آپ کے پاس آگئی تھی اور یہ ورکشٹ تھی ورکشٹ نمبر بیالیس بیس میں کیا ہے برسات کے آنے سے گرمی سے میرا ہاتھ مل دی ہے چاروں ریالی دیکھ کر اچھا لگ ہو رہا ہے برسات میں ہونے والے بائیتانی بیماریوں جیسے ڈینگو ٹائی فائٹ ملیریہ آدھی سے بچنے کے لیے ہم ساویدانہ بڑھتنے لگے ہیں سامنے تھے ہم جن ساویدانہ کو جان لگتے ہیں وہ ہیں ہم پانی اوبال کر پیتے ہیں کھولر کھولے ٹائر کھولی ٹنکی میں پانی جمانہ ہونے دیں اور اسے سبتہ میں سائر کے آنکڑے دیئے گئے ہیں بیماری کے بیماری کے نام دیے گئے ہیں لیپٹ رائٹ سائیڈ اور مریج کے سنکھیں نیچے ڈینگو سے چھاسی ملیریہ سے ایک سو بائیس ٹائپ ایڈ سے دو سو اکتیس چیگنگونیا سے پنچانویں مریج ہیں ایسے پڑھ لینا آپ اس کو اب ہمیں جو کرنا ہے وہ ہے آپ کے نیچے آنکڑوں کے ادھار پر نیمن پرسنوں کے اُتر ہمیں دینے ہے ٹھیک ہے سب سے ادھیک مریج کس مریج کے ہیں سب سے ادھیک مریج کس بیماری کے ہیں یہ ڈبل ہو گیا دہاں نکھنے چیز کا ملیریہ کے کتنے مریج ہیں ڈائریہ چکنگونیاں کل کتنے مریج ہیں چلی سٹارٹ کرتے ہیں آسان ہے آج کے اورکسٹ پہلا ہے سب سے ادھیک مریج کس بیماری کے ہیں اب دیکھ لو بھی سب سے زیادہ کس کے ہیں پانچ سو تیتالیس ہیں خانسی جکھام کے ٹھیک ہے سنگھانی پوچی اس نے خانسی جکھام کے کیا ہوجائیں گے آپ کے سب سے زیادہ مریج ہو جائیں گے ایک تیبل دیتے ہیں انہوں نے اس کے اقادار پہ ہمیں آنسر دینے ہیں ٹھیک ہے دوسرا پرسن ہے دوسرا پرسن بھی انہوں نے سب سے ادھیک مریج کس بیماری کے ہیں یا مجھے لگتا تھا یہ پرسن ہونا تھا سب سے ادھیک مریج جس بیماری کے ہیں اس کی سنگھیا لکھو یہ ہونا تھا سائد کوئی نہ تو خانسی جکھام کے آ جائیں گے سب سے ادھیک مریج جمعاری کا نام پوچھا ہے کانسی جکام کے ملیریا کے کتنے مریض ہیں تو بھئی ملیریا کے آپ اوپر دیکھ لو یہ ملیریا کے کتنے ہیں 122 مریض ہیں دیکھو اس نے مریضوں کی سنگھیں پوچھئے اب کی بار کتنے مریض ہیں 122 ڈائریا اور چکن گنیا کے کل کتنے مریض ہیں تو لکھ لیتے ہیں بھئی اب رائٹ سائٹ دیان دینا ڈائریا کے لکھ لو اور نیچے لکھ لو چیکن گونیاں کے مریضوں کی سنگھیں لکھ لو کیونکہ ہمیں کل نکالنا ہے یعنی ان کو جوڑنا ہے اب دیکھ لو لیپ سائیڈ بھئی چیکن گونیاں کے پچھانوے ہیں ٹک ہے ڈائی آگے ہیں تین سو پچاسی تو لکھ لو لیپ رائٹ سیڈ دیکھو تین سو پچاسی اور چیکن گونیاں کے یہ ہیں پچھانوے تو پچھانوے لکھ لو کل نکالنا ہے تو کل کا مطلب ہوتا ہے یو جوڑنا ہے جوڑ لو پانچ اٹھ پانچ اٹھ کی جروہ حاصل ایک نور اٹھ سترہ اور حاصل کا پھر ایک جوڑ جائے گا تھارہ کا اٹھا حاصل ایک تین اٹھ کتنا ہو جائے گا چار چار سو سی آگیا چار سو سی مریض آگئے دونوں بیماریوں کی پانچوہ پرسن ہے لیپ سائیڈ دیکھیں آپ پانچوہ پرسن ہے برسات کے دنوں میں بیماریوں سے بچنے کے لئے ہمیں کن سعودانی کے جوڑ پڑتی ہے تو یہ سعودانی آپ پر لکھی گئی دی ہمیں پانی پال کر پینا چاہیے یہ اپنے کپ میں لکھنا آپ کو دوسرا اپنے طرف سے بھی دکھ سکتے آپ دوسرا تھا کولر کھولے ٹائر کھولی ٹنکی میں پانی جمع نہیں ہونے دینا ٹھیک ہے یہ سعودانی ہم برسکتے ہیں اور بھی سعودانی آپ لکھ سکتے ہیں تھوڑی بہت سعودانیاں دیکھئے ٹھیک ہے یہ میں پانی نہیں جمع ہونا چاہی پانی جمع ہو گئے تو مچھر ہو جائیں گے دینگو کے تو اور بھی لکھ سکتے ہیں جیسے گملے میں پانی جمع ہونا چاہیے گملے ہوتے ہیں کئی گروہ میں انہیں پانی پڑا رہتا ہے تو ان کا پانی بھی آپ کو بدلتے رہنا چاہیے ٹھیک ہے تو گملے میں پانی جمعنا ہونے دیں اور بھی آپ لکھ سکتے ہو چوتھا برسات کی دنوں میں کیا ساتھ نہ رکھنی چاہیے بھائی پورے بات جو کے کپڑے پہلنے آپ کی تنی بھی لکھ سکتے ہو جو بھی آپ کی دھیان میں آئے چلے بچوں ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ورکسٹ میں اور پیچھلی ورکسٹ کا لنک آپ کو اسی میں مل جائے گا اس کو بھی آپ دیکھیں نا کافی اچھے سمجھا کھا کوپی پین پہ اور چینل کو سسکرائب نہ نہ بولیں آپ کے لیے بھی ویڈیو دیکھا چی ساتھ چاہہہہہہہہہہہم کیا